نوازکارد مطروں اپمان کا یوگ بن جاتا ہے یہ راؤ سیکنڈ بھاؤ میں سیکنڈ بھاؤ کو ہم کیا بولتے ہیں کٹومب کا بھاؤ دھن کا بھاؤ پراپٹی کا بھاؤ اور کےتو بیٹھ جاتے ہیں اسٹم میں رکاوٹ کا بھاؤ روک کا ورتیو کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بھاؤ کو بولا جاتا ہے ویراست کا دھن یا سسرال پتنی یا پتی کے پریوار کو سسرال بولتے ہیں لڑکی کا ہوگا تو یہ بھاؤ خراب ہو گیا اب راہو یہاں بیٹھ گئے کےتو بیٹھ گئے اور راہو کے ساتھ اگر شب گرہ بھی بیٹھ گئے تو بہت پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں رکاوٹیں کال سرب دوش کی جتنی ہیں اس سے زیادہ رکاوٹیں راہو کے ساتھ شینی گرو بدھ چندرما سورے بیٹھ گئے منگل بیٹھ گئے بہت پریشانی دبل ہو جاتی ہے ان کو چانڈال یوگ وش یوگ گرہنڈ یوگ شکٹ یوگ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو سیکنڈ بھاؤ کا جو ہے جب یہ کلک یوگ بنتا ہے تو سواستے کا بھی خرابی نظر آتی ہے پریوار کا سکھ کم ہو جاتا ہے پراپرٹی میں کمی آیاتی ہے دھن کا بھاؤ دھرگٹنا روگ آرثی سنکٹ پتر جیون ساتھی پتا کے سکھ میں بھی کمی آیاتی ہے اپمان مکہ روگ سے ہوتا ہے یہ کلک کالسر پیوگ کا کافی پر بھاؤ رہتا ہے کیونکہ دھن کا بھاؤ ہے آپ کا مکہ بھاؤ دھن ہو گیا سیکنڈ بھاؤ اور اسٹم بھاؤ کے اندر بھی کمی آگئی اسٹم کو بولتے ہیں سڈن انکم اسو اس میں کمی آگئی لوٹری بھی کم آگئی تو مطلب بہت ساری دکھتے آگئی اب اس کا اپائے جاننے کی اچھا ہوگی تو پہلے میں آپ کو کلک کا سیدھا اپائے بتا رہا ہوں اپنے گھر کے وائیبیے کون جس کو نورث ویسٹ کا کون بولتے ہیں ایک مٹی کا برطم رکھ لیجیگا چوٹا سا مٹکا چوٹی سی مٹکی اس میں روج پانی بھر کے رکھئے ڈیلی اس کو چینج کریے اس سے بہت لاب ہوگا اس کا ایک کارن بتا دیا میں نے آپ کو بہت اچھا لاب ہوگا نورث ویسٹ کون ہوتا ہے وائیبیے یہ کالسرب دوش کی وردھی کر جاتا ہے دوسرا ایک اور اپائے بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے نبگرہ ینتر کی ایک مالا یا انگوٹی پہن لیں نبگرہوں کی شانتی ہوتی ہے تریمکیشور مندر تریمکیشور جائیں وہاں پہ کالسرب کی پوجہ آرچنا کریں کرم کانٹ کریں شیو جنگ پر شیو لنگ پر دودھ اور پانی کا جل کا آپ ابھی شیک کریے اور ایک بہت ایک ناغ ناغین لیجے گا تامبک ہے اور یہ ورش میں ایک بار کر لیجے گا کیا کرنا ہے آپ نے اس ناغ ناغین کے ساتھ شیو لنگ پر جانا ہے سوموار کے دن شکل پکش ہونا چاہیے اور بھولے نات کا شیو چالیسا کا پاٹ کریں آرتی کریں ان کو ابھی شیک کریں پرشاہ چڑھائیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ ناغ ناغین کا جوڑا ان کے پاس رکھیں ان سے آشیروات مانگیں یہ کالسرب دوش یہ مکتی ہو اوم نمو شیوائے کا جاب کرتے رہیں اس کا بہت لاب ہوگا اوم دیو دت دھنن جائے نمو اس کا جاب کیجئے گا جب وہاں بیٹھیں اور اس کے بعد اس جو ناغ ناغین کا جوڑا ہے اس کو اٹھا کے اس کو لے کے جائیں بہتے پانی میں بہاتے ہیں اور ایک اور اپائے آپ کے لئے انتیم اپائے جو بیست ہے اس کو گھر میں رکھ لیجئے بہت لمبا چڑھا کھرچہ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں شیری سمپورن کالسرب یانترم بارہ یانتروں کی عدبت یہ تو کالسرب کا پورا یانتر بناوا ہے اس کے ساتھ یہ 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 اس طرح کی یانتر بنے میں ہے راہو کے تو شنی اور ایک اور ہے مہا مرتنج دوسرا اس میں واسطو یانتر یہ آپ کو لکشمی یانتر ہر طرح کے شاندار یانتر اس میں ابھی منترت کر کے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ دیکھئے گا بہت اچھا اور اکتم یانتر ہے اس کو کیسے اسطح پیت کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں چاہیں تو ہم سے لیں چاہیں کہیں اور سے بھی لیں ہم سے لیں گے 551 روپے میں ابھی منترت کر کے آپ کو دیں گے اس کے ساتھ آپ کی لگن پتریگا کا وشلیشن بھی ہم کر کے دیں گے نشلک یہ ہماری سیوہ ہے نشلک سیوہ ہی ہوتی ہے چونکہ یہ ہم جتنے میں لیتے ہیں اتنے میں ہی آپ کو سیل کر رہے ہیں یہ بزنس نہیں ہے ہمارا آپ کہیں سے بھی لے لیں شیب بھگوان کی مورتی رکھئے سواموار کے دن شکل پکش کو دیپک جلائیے شیب چالیسہ کا پارٹ کریں شیب چالیسہ کا کے بعد آرتی کیجئے گا اور اوم نمو شوائی کا گیارہ بار جاپ کر لیں اوم دیو در دھنن جیائے نما اس کا جاپ کر لیں کوئی بھی شیش جاننے کی اچھا ہے تو ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں کمنٹس کیجئے گا ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں جیرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکر کر لیجئے گا آپ کے اوپر ہے ہم تو ریکویسٹ ہی کریں گے وارس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے چاہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں صرف آپ نے کمنٹس کرنے ہیں لکھ کر بیجنے ہیں کال نہیں میں اٹھاتا دنے بات